نمشکار جہیند گوڈ ایوننگ تو بھئی کیسے ہو آپ سبھی اور دو تین دنوں سے بارش کا موسم ہے اور اچھا موسم ہو رہا ہے تو اس موسم کو پڑھائی کا موسم کہتے ہیں اور سب سے زیادہ پڑھائی جو ہوتی ہے وہ اسی موسم میں ہوتی ہے جب نہ تھنڈ ہو زیادہ نہ گرمی ہو تو ویلکم سواغت ہے سبھی کا سکھوئی اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ اور سبھی کو بہت 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 آئیاں کہ ہم پچیس ہزار کا پریوار ہو گئے ہیں جی ہاں سکھوئی جو ہے اب پچیس ہزار سبسکرائبرز سکھوئی کے یوٹیوب چینل کے ہو چکے ہیں تو بھئی سکھوئی کو بھی بہت آئی اور آپ سب کو بھی بہت آئی کہ آپ سب حصہ ہیں 25,000 فیملی کا اور جو وشواس آپ نے پچھلے 3,5 سال کے اندر دکھایا ہے اور پچھلے ایک سال میں 20,000 سے زیادہ سبسکرائبر ہوئے ہیں تو بہت بہت بڑی اچھی منٹ ہمارے لئے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے بھئی جو سینک سکول ملٹری سکول کا اگزام ہے وہ اتنے زیادہ بچے بھی پرپیر نہیں کرتے کی بہت زیادہ SSE کی طرح UPSC کی طرح تو 25,000 کا آکڑا بھی ہمارے لئے بہت زیادہ بھی گوروانویت کرنے والا ہے تو آج کا ٹاپک جو میں کل لینے والا تھا لیکن کل تھوڑا سا ہیل تشیو ہوا جس وجہ سے میں نہیں لے پایا اور آج میں Sports & Games کا ایک بہت ہی ضروری جو ٹاپک ہے وہ میں سب سے پہلے تو بھئی نمشکار سبھی کو جہن سبھی کو اور اس کے بعد میں آپ کو ایک چطر دکھانا چاہوں گا یہ چطر آپ دیکھ لیجئے یہ چطر کیوں special ہے ٹھیک ہے یہ چطر ہے RIMC کا batch جو ابھی 20 تاریخ کو شروع ہوا ہے RIMC دہرہ دون راشتی انجین ملیٹری کالج دیکھو میرے حساب سے یہ دیش کا سب سے بہترین سکول ہے ٹھیک ہے دیش کا سب سے بہترین سکول راشتی انجین ملیٹری کالج دہرہ دون اور یہ آپ کے سامنے جو دکھائی دے رہا ہے یہ وہ batch ہے جو 25 بچوں کا batch ابھی start ہوا ہے 20 تاریخ سے اور ان میں مجھے بہت سے familiar face دکھ رہے ہیں بہت سے چہرے جو آپ کی طرح ہی بھئی میرے سے پڑھے سکھوئی سے پڑھے تو آپ کی طرح وہ حصہ تھے کبھی تیاری کا اور آج ان کا سپنا پورا ہوا اور وہ وہاں پہنچے جہاں پہنچنے کے لیے انہوں نے کڑی محنت کی تھی تو یہ تصویر آپ کے لیے ایک inspiration ہے یہ تصویر آپ کے لیے ایک motivation ہے کہ دیکھ لو ان پچیس بچوں کو اور میں نے بھئی سینک سکول military سکول والے اور وہ اس لیے نہیں دکھائے کہ وہ تو بہت ہیں 33 سینک سکول ہیں پانچ military سکول ہیں بہت بچے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ جانا اپنے آپ میں ایک بہت بہت بڑا achievement ہے ایک بہت بڑا کہتے ہیں کہ بھئی اپلو دھی ہے کہ یہاں پہنچنا بہت زیادہ محنت لگتی ہے ایک بہت کٹھن پیپر کٹھن انٹرویو کٹھن میڈیکل سب کچھ پار کرنے کے بعد یہ منجل ملتی ہے جہاں پہ یہ پچیس بچے کھڑے ہوئے ہیں اب اگر میں ان پچیس بچوں کو دکھانے کی کوسز کروں تو ایک familiar face جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا یہ اکشان سے یاد ہو ہیں اسے دکھانے کا میرا کارن یہ نہیں تھا کہ میں اپنے academy کی بڑھائی کر رہا ہوں اسے ہمارے بیچ سے ہی بچے ہوتے ہیں ہمارے جیسے ہی بچے ہوتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جن کا date of birth 2010 2011 ہے ٹھیک ہے نا یہ وہ بچے ہیں تو یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے سرکل میں یہ ہیں اکشان سیاد آل انڈیا ٹوپر رہے ٹھیک ہے ایک فیمیلیئر فیسز ہیں جو آئے جیسے بھئی یہ ہیں یششوی دہیا ہیں کتھے دتہ مزوم دار ہیں ٹھیک ہے یہ بندہ ہرمن سنگھ ہے ہمار چل والا یہ تنہ ہے مدھ پردیس والا تو کافی فیمیلیئر فیسز آپ کو دکھائی دیں گے اور کچھ بھی فیمیلیئر فیسز میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ نہیں کہ یہ ہی فیمیلیئر فیسز ہیں یہ وہ چہرے ہیں کچھ اور چہرے بھی ہیں جن کو میں آپ دکھانے کی کوشش کروں گا اور جیسے بھئی اس کے علاوہ آپ ادھر تھوڑا گوھر کروگے تو یہ بھی آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا بھئی اس بچے کو بھی یوٹیوب پہ یا کہیں بھی یہ بچارہ کافی محنت اس نے کی اس کا نام ہے نیلاکش ٹھیک ہے تو یہ سب بچے آپ نے دیکھی ہوں گے اس کا نام ہے نیلاکش اور اس کے علاوہ اور بچے ہیں چلیئے اور بھی دکھا دیتے ہیں یہ ہے اپنا سڑھا جسکی رت ٹھیک ہے جی ٹھیک یہ رہ اور دکھا دیتے ہیں اور کچھ بچے جو پہنچے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بچہ سب سے بہترین اس کا انٹرویو گیا اور اس کو بھی جانتے ہوں گے اس کا نام ہے آدیتیا اور یہ سیکنڈ رینک ہے اس کا بچے پہنچ گئے بھی آرہی ایم سی مطلب ایک دیس کے سب سے کٹھن ٹیسٹ کو پار کر کے اور یہ پچیس بچوں نے وہاں پہ اپنی جگہ بنائی ہے تو یہ آپ کے لیے دیکھانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ یہ کہو کہ سر یہ تو آف لائن والے ہوں گے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ چار ہوں آن لائن والے تھے یہ چار جو آپ کو چہرے سرکل دکھائی دے رہے ہیں یہ آن لائن سے پڑے ہوئے بچے تھے مہنت خود سے کی انہوں نے باقی جو چار ہیں وہ آف لائن سے ہیں means 25 میں سے 8 بچے تو ایک میں تو اپلو بچے کہوں گا کیونکہ ایک سنستہ کے لئے 25 میں سے 8 بچے دینا وہ بھی دیش کے سب سے کٹھن ٹیسٹ میں جو بڑی مشکلات ہو جاتی ہے تو چلیے یہ آپ کے motivation کے لئے تھا پھر آج کا جو main topic ہے وہ شروع کرتے ہیں آج کا topic ہے sports and games کا اور sports and games کا جو topic ہے یہ کافی ضروری ہوتا ہے آپ military school دے ہو یا scenic school دو یا RIMC دو ٹھیک ہے RIMC کا جو form ہے بیٹا آپ 8 class کے لئے بنا چکا ہوں RIMC کا video آپ دیکھ سکتے ہو شروعات کرتے ہیں ہم sports کا تو sports میں جب بھی ہمارے دماغ میں آتا کھیل تو کھیل کی جو سب سے بڑی کیا ہے سب سے بڑا جو tournament ہے سب سے بڑا جو آئیوجن ہے وہ ہے Olympics جب بھی دماغ میں کھیل آتا چار سال میں یہ ہوتا ہے چاد اتر جو کھیل کے ایوینٹ ہیں وہ چار سال میں ہوتے ہیں یہ پہلے بھی ہوتے تھے یہ گریس میں شروع ہوئے یاد رکھنا Olympics جو تھے یہ گریس میں شروع ہوئے 776 BC میں آج سے 2700 سال پہلے یہ شروع ہوئے تھے 2700 2800 سال پہلے یہ شروع ہوئے تھے کہاں پہ گریس میں شروع ہوئے تھے لیکن ان کو پھر باد میں بند کر دیا گیا تو پھر ان کی شروعات ہوتی ہے جن کو Modern Olympics بولا جاتا ہے 1896 Athens most important ہے یاد رکھ لینا 1896 میں Athens میں شروعات ہوتی ہے Modern Olympics جو اس کے بعد ہر ہوئے اگلے جیسے پیریس میں ہوں تو ہر چار سال میں وہ ہو رہے ہے نا اس کے بعد father of Olympics کس کو بولا جاتا مطلب Olympic کو دوبارہ شروع کرنے کا جو شرع ہے credit ہے وہ دیا جاتا ہے PRAD کو بردن کو کس دیا جاتا ہے PRAD کو بردن کو شرع دیا جاتا ہے credit دیا جاتا ہے Olympics کو دوبارہ شروع کرنے کا اس کے بعد Olympic Day کب منایا جاتا ہے 23 June کو 23 June کو 1894 میں International Olympic Committee جو کہاں پہ ہے Lusane کے اندر ہے International Olympic Committee کا Headquarter Switzer Land کے Lusane میں ہے کہاں پہ Headquarter Switzer Land کے Lusane میں Headquarter ہے کس کا IOC International Olympic Committee کا Headquarter تو یہ آپ کو اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ Olympics کے بارے میں اتنا information آپ کو رکھنا پڑے گا اس کے بعد extra بھی ہے اس کے بعد اور question کیا پوچھے جا سکتے Olympic سے Olympic سے پوچھا جا سکتا Olympic کا motto کیا ہے motto means کس بات کو follow کرتا ہے Olympic symbol آپ دکھائی دے رہی ہوں 5 rings ہوتی ہیں اور یہ rings color ہوتا ہے 5 continent کو درس آنے کا یہ rings کا color ہے 5 continent کو در سات 5 5 کیسے ہوئے 5 اس لیے ہوئے کہ دونوں America کو ایک کر دیا اور Antarctica پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو Antarctica Olympic میں party سپیٹ ہی نہیں کرتا تو 5 میں black درس آتا ہے Africa کو black کس درس آئے Africa کو red کس درس آئے America کو yellow کس درس آئے Asia کو green Australia Australia کو اور blue Europe کو درس آتا blue کس کو درس آتا ہے Europe کو یہ paper میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ 5 rings میں کون سا color کس continent کے لیے کیا جاتا ہے تو 5 ہیں آپ یاد کر لوگے نہیں بھی ہوگا دوبارہ یاد کر لوگے کیونکہ کرنا پڑے گا مجبوری ہے اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں یہ symbol ہو گئے symbol 5 rings کا symbol ہے اور یہ rings کیا ہے یاد connect ہو رہے ہے کیونکہ پانچوں جو continent ہیں وہ connect ہو کر ہی Olympic کھیلوں میں جاتے ہیں الگ continent تو participate نہیں کرتے نا وہ ہی کرتے ہیں اکھٹا اب Olympic کا motto کیا ہے motto means جیسے ہمارے بھارت کا motto ستیمی جیتے ہے وہ شبد کیا ہے Olympic کے وہ CTS LTS and Forteus چھیک ہے CTS LTS and Forteus Faster Higher and Stronger یہ چار مطلب تین شبد ہیں CTS LTS and Forteus Faster Higher and Stronger ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو آگئی سمجھ میں اس کے بعد اب اور کیا پوچھا جائے گا دیکھو میں وہی چیزیں دیتا ہوں جو چیزیں exam میں آتی ہیں میں فالتو کا نہ کبھی بتاتا ہوں اور نہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ بنا بعد کی چیزوں کو دماغ میں رکھو اب پوچھا کیا جائے گا کہ پچھلا جو Olympic ہوا وہ Tokyo میں ہوا پچھلا جو 2020 کا 2021 میں Olympic ہوا ہے وہ Tokyo میں ہوا اب اگلے کہاں پہ ہوں گے پیریس میں چوبیس کا 28 کا ہوگا Los Angeles میں پیریس فرانس ہے Los Angeles USA ہے اور Brisbane جاتی ہے تو 24 کا Paris میں 28 Los Angeles میں اور 32 کا Brisbane میں 32 کا کہاں ہونا ہے Brisbane کے اندر ہونا تو آپ کو تینوں پتا چل گئے جو آگے ہونے والے ہیں تو کیا کروگے یہ پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ most common question ہے sports میں سے Olympics most common ہے بہت بہت بار یہ وہ Athletics میں Gold Medal جیتنے والے پہلے بھارتی بنے ہے نا تو question پوچھ لیا جاتا ہے بھاگ دوڑ کے جو event ہے ان کو Athletics بولتے ہیں اس کے بعد انڈیا نے پہلی بار 1900 کے Paris Olympic میں participate کیا تھا اور ایک بھارتی تھے جن کا جنم بھارت میں ہوا اور یہ کہا انگریجوں نے یہ بولا کہ انہوں نے ہماری طرف سے participate کیا ہے اس نے دو medal جیتے تھے دو silver medal جیتے تھے اس آدمی نے کتنے silver جیتے تھے دو Norman Prichard یہ دوڑ بھاگتا تھا تو اس نے 100 میٹر 200 میٹر میں دو medal جیتے تھے لیکن Britain نے اس کو اپنا مانا پرچارد دیا ہوا ہے then you should go with Norman Prichard آپ کو جانا پڑے گا مجبوری ہے آپ Norman Prichard کے ساتھ اس کے بعد یہ question بار بار پوچھا جاتا ہے بھارت نے اپنا پہلا Olympic gold یا hockey کا Olympic gold کب جیتا تھا آپ کو ایک بات پتا ہوگی بھارت نے hockey میں 8 gold medal جیتے ہیں ٹھیک ہے major دھیان چند کا نام آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے نا تو ان کے سمیے میں 3 gold medal جیتے اس کے بعد 3 جیتے پھر 2 جیتے مطلب کو ملا کے بھارت کی hockey نے 8 gold medal جیتے جس میں سے پہلا Amsterdam میں 1928 میں جیتا تھا 1928 آجادی کے بعد جو تھا 1948 میں جیتا لندن کے آجادی کے بھارت نے gold medal جیتا مطلب 1928 سے لے کر اور 1956 تک بھارت نے لگا تار 6 Olympic میں hockey میں gold جیتا تھا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ Norman Prichard کو اگر ہٹا دیں تو بھارت کا کون سا ایسا ہے جس نے individual medal جیتا مطلب اکیلے نے team نہیں تھی hockey کی team تھی کسی ایک نے جیتا لیکن اگر بات کریں کہ ایک اکیلے نے medal جیتا ہو تو اکیلا کون تھا کیڑی جاد ریشلنگ کھیلتے تھے انہوں نے Helsinki کے Olympic میں Helsinki Finland کی راجدھانی ہے 1952 کے Helsinki کے Olympic میں انہوں نے bronze medal جیتا تھا تو یہ پہلے بھارتی مانے جاتے ہیں اگر نونمر پرچار کو ہٹا دیں تو جنہوں نے individually مطلب کی بھئی اکیلے کیا جیتا medal جیتا ہے اور پہلی مہیلا کون ہے کرنم ملیش وری ان کا sports کون تھا weight lifting کون weight lifting انہوں نے سن 2000 میں 2000 میں Sydney Olympic bronze medal جیتا تو پہلے پوروز bronze جیتنے والے کیڑی جاد ہیں پہلی مہیلا کرنم ملیش وری ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پہلا gold کس نے جیتا individually سوٹنگ میں جیتا تھا ابھینب بندرہ نے 2008 میں کب جیتا بیزنگ کے 2008 Olympic میں ابھینب بندرہ پہلے ایسے بھارتی بنے تھے جنہوں نے individually مطلب اکیلے کھیل میں gold medal جیتا ہے ٹھیک ہے شوٹنگ میں تھے وہ 10 میٹر air rifle اس کے بعد پہلے بھارتی جنہوں نے 2 medal جیتے شوشیل کمار شوشیل کمار نے ریسلنگ میں شندھو کیونکہ انہوں نے پچھلے ہی سال ہوئے Olympic میں medal جیتا اور 2016 کے Olympic میں medal جیتا اس کے بعد اب یہ تو دیکھو دو Olympic ہوتے ہیں ہم جس Olympic کی بات کر رہے تھے وہ Summer Olympic ہیں انہیں کیا بولتے ہیں ہم Summer Olympic ایک Winter Olympic جن میں وہی کھیل زیادہ رکھے جاتے ہیں جو برف کے کھیل ہیں اور یہ تھنڈی جگہوں پہ ہی ہوتے ہیں تو Winter Olympic France کے Chemo Nix میں ہوا تھا 1924 میں ابھی Beijing میں ہوا تھا 2022 میں پوچھا جا سکتا ہے 2022 کا Winter Olympic تھا وہ Beijing میں ہوا تھا 2022 کا ہوا Beijing میں ٹھیک ہے OK Beijing میں چین میں اس کے علاوہ Most Olympic medal کس خلاڑی نے جیتے ہیں امریکہ کے Michael Phelps نے Michael Phelps swimming کرتے ہیں اور انہوں نے کل ملا کر 2008 میں 8 gold medal جیتے 2004 میں gold medal جیتے پھر 12 میں جیتے اور ان کے نام کل ملا کے شاید شاید total 16 17 یا 19 gold medal 19 ہیں لیکن ان کے پاس 23 medal ہیں total 23 Olympic medal سب سے جیتے یہ کہانی تھی Olympic کی اب اگلی جو common wealth کی ہے کیونکہ Olympic کے بعد common wealth games کو سب سے بڑا آیوجن مانا جاتا ہے common wealth games کون کھیلتا ہے وہ دیس کھیلتے ہیں جو انگریج کے گلام رہے تھے common wealth games وہ دیس کھیلتے تھے جو انگریج وں کے گلام تھے آج کل کچھ extra ڈیس میں ہیں تو کل ملا 71 countries ہیں جو common wealth کھیلتی ہیں باقی 54 countries ہی گلام رہی تھی 53 لیکن پھر بھی کچھ extra ڈیس ہے بھارت بھی کھیلتا ہے پہلے ان کو empire game بولا جاتا تھا اور ان کی شروعات 1930 میں Hamilton کناڑا سے ہوئی important question ہے یاد رکھنا کوئی کھیل پہلی بار کہاں شروع ہوئے اور وہ ابھی کہاں ہوں گے یہ دو چیزیں آپ کے exam میں پوچھ جاتی ہیں تو پہلی بار 1930 میں commonwealth games ہوئے کہاں پہ Hamilton کناڑا میں اس کے بعد 2022 میں ابھی کچھ دن پہلے ہی commonwealth games کہاں پہ برمینگم میں پچھلے ہی مہینے برمینگم انگلینڈ میں 2022 کے commonwealth games ہوئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد 2026 کے کہاں پہ ہوں گے Victoria Australia میں کہاں پہ ہوں گے Victoria Australia Victoria وہاں کا راج ہے اور اس راج کے اندر یہ commonwealth games ہوں گے بھارت میں کبھی ہوئے ہیں جی ہاں بھارت میں commonwealth games 2010 میں ہوئے بھارت میں کب ہوئے commonwealth games 2010 میں ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے بھارتی جنہوں نے commonwealth میں میڈل جیتا تھا وہ تھے راشد انور یہ ریسلر تھے 1934 میں انہوں نے commonwealth میں پہلا میڈل جیتا تھا تو پہلے بھارتی جنہوں نے commonwealth میڈل جیتا ہے ایسے question آتے ہیں military school میں ایسے question آتے ہیں ٹھیک ہے اگلا جو پہلے بھارتی جنہوں نے gold medal جیتا milkhah sing 1958 میں milkhah sing نے gold medal جیتا تھا ٹھیک ہے 400 میٹر ریس میں milkhah sing نے milkhah کے اوپر film بھی بنی ہے اور وہاں پہ Cardiff pretend میں انہوں نے بھارت کے لیے پہلا commonwealth games کا gold medal جیتا تھا یاد رکھو گے آپ اس کے بعد اس سے زیادہ مت رکھ نہ یاد میں بار بار کہتا ہوں پڑھائی smartly کی جاتی ہے limitations میں کی جاتی ہے اور like کر دیا کرو آپ بلکل like like تو کرتے نہیں پتہ نہیں آپ کو دیکھو میں بہت زیادہ بیمار ہونے کے بعد بھی میں آپ کو class لینے آیا کیونکہ میں نے کل آپ کا class extra بڑھا دیا تھا مطلب آج کے لئے کر دیا تو آج بھی اگر میں بڑھا دیتا تو یہ پھر بہت 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 نائن صافی ہوتی تو آج اور کل پھر سنڈے کو میں لگاتار class لے رہا ہوں اس کا ٹینشن مت دیجئے دوہزار دس کا کومن ویلت گیمز انڈیا میں ہوا راشد انور پہلے بھارتی ہے میڈل جیتنے والے اور پہلا گول میڈل میڈل ملکھا سنگ جی کے دوارا جیتا گیا ہے اس کے میں کرانے کا تھا دلی میں ان کو کرایا گیا 1951 میں دلی یاد رکھنا ہے یہ most important question ہے دیکھو شروعات کب ہوئی اور کسی بھارتی نے اس میں بہت excellence کیا ہو اور ابھی کہاں ہوں گے یہ تین question بہت پوچھے جاتے ہیں شروعات کیسے ہوئی ابھی کہاں ہوگا اور کسی بھارتی نے پہلا میڈل جیتا یا یہ چیز ہیں اب پہلا گول میڈل تو چار جنوں نے جیتا تھا 1951 میں تو اس کو آپ کو نہیں کرنا یاد کیا کرنا ہے مہیلہ یاد رکھنی ہے کیونکہ مہیلہ پوچھ لی جاتی ہے اب 2022 کے جو ہیں وہ 23 میں چلے گئے 2022 کے جو ہیں وہ 23 میں چلے گئے ہے نا تو اب وہ کورونا کے کارن ان کو آگے بڑھا دیا گیا تو ہونگزو میں ہونے ہیں اگلی سال ہوں گے اور اس سال ہو جانے تھے ستمبر میں لیکن ان کو بڑھا دیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد 2026 کے ایشین گیمز نگویا جپان میں ہوں گے کہاں پہ ہوں گے نگویا جپان میں ہوں گے 2026 کے اب یہ 2018 کے پیپر میں پوچھا جا چکا ہے پہلی بھارتی مہیلہ جنہوں نے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیتا تھا نام کیا ہے کمل جیت سندو بچے کنفیوز ہو جاتے پی ٹی او سا بول دیتے نہیں انہوں نے سب سے پہلے 400 میٹر ریس میں 1970 میں انہوں نے جیتا تھا گولڈ میڈل تو پہلی مہیلہ پوچھی جاتی ہے یہ کمل جیت سندو پروش نہیں پوچھا جاتا پہلا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ہے فٹ بول دیکھو فٹ بول جو ہے وہ دنیا کا سب سے جادہ کھلا جانے والا کھل ہے اب میں اس میں کول آج کے جو ویڈیو ہے اس میں آپ یہ بتاؤں گا کون سا بڑا event کب ہوتا ہے اس کے الابہ اس event سے related چیز میں نہیں بتاؤں گا جیادہ کبھی اور ویڈیو ہم لیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا چیپٹر ہے سپورٹس آدھے گھنٹے میں نپٹانا بڑا کٹھن ہے تو فٹبال جو ہے وہ پہلی بار 1930 میں فٹبال ورلڈ کپ ہوا ابھی بھی فٹبال ورلڈ کپ کھا ہونے والا ہے کتر میں ٹھیک ہے ابھی جو ہے فٹبال ورلڈ کپ وہ کتر میں ہوگا آگلے مہینے سے سٹارٹ ہو جائے گا تو وہ کتر میں ہوگا 1930 میں ہوا ارگوے میں اور کس نے جیتا ارگوے نے یہ بھی important ہے یہ سب question پوچھے جا چکے ہیں کہیں نہ کہیں military school میں RIMC میں یہ question پوچھے جا چکے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ فٹبال ورلڈ کپ کس دیش نے جیتے ہیں اب تک پانچ کس نے برازیل نے جیتے ہیں پانچ فٹبال فٹبال کی سب سے بڑی سنسطھا کا نام کیا ہے فیفا مطلب فٹبال کو جو سنبھالتی ہے سنسطھا وہ کیا ہے فیفا ہے فیڈریشن آف انٹرنیشنل فٹبال آسوشییشن کہاں پہ ہے یہ جیورک میں کہاں پہ ہے فیفا جیورک میں ہے جیورک کہاں پہ ہے سویڈجر لینڈ کے اندر جیورک میں فیفا سارے ہیڈ سویڈجر لینڈ میں ہوتے کیونکہ وہ شانت دیش ہے اس پہ کوئی دککت نہ رہتی ہے تو یہ آپ کو پتا چل گئے آگے بڑھتے ہیں فوٹبول کے بارے میں اتنا ہی آپ سے پوچھیں گے دیکھو اس کا بھی جو ورلڈ کپ ہے وہ ہر چار سال میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دو ہزار چھبیس کا جو ورلڈ کپ ہے وہ آپ کا کہاں پہ ہوگا دو ہزار چھبیس کا جو ورلڈ کپ ہے وہ ہوگا یو ایس اور میکسی کو میں کہاں پہ ہوگا بیٹا یو ایس اور میکسی کو کے اندر ہوگا ٹھیک ہے دو ہزار چھبیس کا جو ہے وہ یو ایس میکسی کو کے اندر ہوگا اس کے بعد اگلا ہے کرکٹ پہ کرکٹ پہ میں چار چیزیں فالتو دے دی کارن ہے بس من کیا فالتو دے دیا کیونکہ یہ پوچھا جا چکا ہے پہلا test match کب ہوا تھا یہ r.i.mc میں پوچھا جا چکا تو پوچھ لیں کوئی دککت نہیں پہلا test match 1877 میں ہوا Melbourne کے ground پہ ہوا اور یہ Australia اور England کے بیچ پہلا one day match بھی Australia England کے بیچ ہوا لیکن یہ 1971 میں ہوا بہت بعد میں ہوا ہے نا اس کے بعد پہلا T20 match New Zealand Australia کے بیچ ہوا 2005 میں پہلا T20 international جو match تھا وہ کب ہوا ہے 2005 میں New Zealand اور Australia کے بیچ اگر پوچھ لے غلطی سے اس لیے میں نے date کے ساتھ دے دیا کہ کس team نے کھیلا تھا بھارت کی میں بات کروں تو بھارت نے جو پہلا کھیلا ہے بھارت نے پہلا 1932 میں test کھیلا تھا بھارت نے جو پہلا match کھیلا تھا وہ کب کھیلا تھا 1932 میں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آگے ہے سب سے زیادہ رن سنچوری کس کے نام سچین ٹینڈل کر کے نام سب سے زیادہ match سب سے زیادہ run سب سے زیادہ سنچوری کس کے نام ہے سچین ٹینڈل کر کے نام سب سے زیادہ وکٹ کس کے نام ہے مطیعہ مرلی دھرن کے نام ون دے میں بھی سب سے جیدہ وکٹ کس کے نام ہے مو تھئیہ مورلی دھرن کس دیش کا آئے شری لنکا کا اگر بھارت کی بات کریں تو انڈیا میں سب سے جیدہ وکٹ کس کے نام ہے انیل کمب لے کے نام کس کے نام ہے بھارت میں سب سے جیدہ وکٹ انیل کمب لے کے نام ٹھیک ہے یہ پوچھا جا چکا ہے رائی ایم سی میں کہ انڈیا میں رائی ایم سی نہیں یہ ملیٹری سکول میں ہی شاید پوچھا ہے انڈیا میں سب سے زیادہ وکٹ کس کھلاڑی کے نام ہے انیل کمبلے کے نام ہائیسٹ سکور کس کے نام ہے ٹیسٹ میچز میں برائن لارا کتنے بنائے تھے اس نے چار سو رن ونڈے میں سب سے بڑا سکور کس کے نام ہے دو سو چونسٹھ روہت سرما کے نام ٹی ٹوینٹی میں نہیں پوچھا جائے گا اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا ٹھیک ہے اس کے بعد فرسٹ کرکٹ ورلڈ کپ نائنٹین سیونٹی فائب میں ہوا تھا انگلینڈ میں ہوا تھا اور ویسٹ انڈیز نے جیتا تھا ٹھیک ہے انگلینڈ میں ہوا تھا ویسٹ انڈیز نے جیتا تھا کرکٹ کا پہلا ورلڈ کپ ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ کہاں پہ ہوگا یہ لاسٹ یر ملیٹری سکول میں پوچھا تھا یہ لاسٹ یر ملیٹری سکول میں پوچھا تھا دو ہزار تیئس کا کرکٹ ورلڈ کپ ہونا ہے بھارت میں اور دو ہزار ستائیس کا ہوگا ساؤت ایفری کام ہے 2027 کا کہاں پہ ہوگا ساؤت ایفری کام ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتا چل گیا 23 کا تو اگلے سال ہونا ہے اور یہ انڈیا میں ہوگا اس کے بعد اب فسٹ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کب ہوا 2007 میں اور کس نے جیتا بھارت نے اور 24 ستمبر کو یعنی کل 25 سال پورے ہو جائیں گے بھارت کی اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیت کو ہے نا بھارت نے 2007 میں پہلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا تھا 1983 کا جو ورلڈ کپ تھا وہ کپل دیو کے دوارہ جیتا گیا تھا اور 2011 کا ورلڈ کپ مہندر سنگھ دھونی کے دوارہ دو ورلڈ کپ بھارت نے ونڈے والے جیتے ہیں مہندر سنگھ دھونی 2011 کپل دیو 1983 ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے بھارتیے کپتان کون تھے سی کے نائیڈو ایک اور question جو کئی بار پوچھ لیتے ہیں پہلے بھارتیے کپتان سی کے نائیڈو تھے جو 1932 میں کپتان بنے میں نے آپ کو بتایا تھا 32 میں پہلے ونڈے کے کپتان اجیت وادے کر تھے یہ بھی پوچھ لیا جاتا میں نے لکھ دیا اس لیے ونڈے کرکٹ میں پہلے کپتان تھے اجیت وادے کر 1974 میں بھارت نے پہلا ونڈے کھیلا تھا جو اس کو سنبھالتی ہے کرکٹ کو کون سی سنستہ ہے ICC جیسے فیفا فوٹبول کو سنبھالتی ہے ICC کا ہیڈکوارٹر دوبائی میں ہے اور بھارت میں کون سنبھالتا ہے BCCI سب نے سنا ہوگا نام اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے گمبائی میں اور BCCI کے ہیڈ کون ہے سورب گانگولی کون ہے سورب گانگولی BCCI کے ہیڈ ہے ٹھیک ہے اوکے تو کرکٹ کے بارے میں جو بھارت کا سب سے فیوریٹ کھیل ہے اتنی چیزیں یاد کر لو آپ کا کلیان ہو جائے گا اب وہ چیز جو بھارت کا راشتریہ کھیل مانا جاتا ہے کیونکہ ہم نے اولمپک میں آٹھ گولڈ میڈل جیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا جو پہلا ورلڈ کپ تھا وہ 71 میں ہوا بھارت نے ایک ہی ورلڈ کپ جیتا ہے ہاکی کا وہ 1975 میں جیتا تھا 2023 کا جو ہاکی ورلڈ کپ ہے وہ ابھی جو نیکسٹ ہاکی ورلڈ کپ آ رہا ہے وہ 2023 میں اڈیسا میں ہونے والا ہے ٹھیک ہے اوکے پچھلا بھی اڈیسا میں ہوا تھا 2018 کا یہ بھی یاد ہو گیا چلیے اس کے بعد اب سب سے ضروری پارٹ most important جو questions ہوتے ہیں وہ tennis سے پوچھے جاتے ہیں most important sports questions جو ہوتے ہیں tennis سے یا تو current affairs پوچھیں گے بھئی کونسا open کس نے جیتا اب چار open ہوتے ہیں مطلب open کا مطلب کوئی بھی کھیل سکتا ہے دیکھو open کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کھیل سکتا ہے یہ نہیں کہ بھارت کا ایک ہی کھلاڑی کھیلے گا یا ابھی اولمپک میں کیسے ہوتا ہے کہ بھائی اگر بھائی کوئی wrestling کر رہا ہے پچاس کلو بھار ورگ میں تو وہ بھارت کا ایک ہی کھلاڑی اس میں بھار ورگ میں آئے گا ٹھیک ہے لیکن اس میں نہیں ہوتا ہے اس میں تو بھائی دس کھلاڑی ایک ہی دیش سے کھیل سکتے ہیں کیونکہ یہ open ہے سبی کے لیے تو چار open ہوتے ہیں australian french wimbledon US open ٹھیک ہے چار یہ open ہوتے ہیں جن کو grand slam بولتے ہیں سب سے پہلا جو grand slam ہے اس کا نام ہے wimbledon کیا نام ہے بیٹا اس کا wimbledon نام ہے 1877 میں اس کی شروعات ہوئی تھی اور میں آپ کو بتاؤں گا بھائی یہ کیسے کیسے کھیلے جاتے ہیں کیونکہ پیپر میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے شروعات جو ہوتی ہے grand slam کی وہ ہوتی ہے australian open سے کب ہوتا ہے بیٹا janvary میں ہوتا ہے کس جگہ پہ ہوتا ہے melbourne میں کیسے کوٹ میں ہوتا ہے hard کوٹ میں کیسے کوٹ میں ہوتا ہے hard hard مطلب بھائی گھاس وغیرہ کا مٹی کا نہیں ہوتا وہ normal جیسے hard کوٹ ہے وہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا tennis کا general coat اس کے بعد french open دوسرا ہے یہ مٹی پہ ہوتا ہے کس پہ ہوتا ہے یہ clay coat پہ ہوتا ہے یہ کس پہ ہوتا ہے clay coat پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا جو red color کا دکھ رہا ہے یہ clay coat پہ ہوتا بجری پہ ہوتا ہے اور بجری کا سرطاج کسے بولتے ہیں رافل نڈال کو چودہ بار اس بندے نے یہ جیت رکھا ہے چودہ بار اس نے یہ french open جیتا ہے اس کو کس نام سے جانتے ہیں rolla geera کے نام سے اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے rolla geera کے نام سے یہ پیریس میں ہوتا ہے مای کے مہینے میں ہوتا ہے پیریس میں ہوتا ہے مای کے مہینے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ہے wimbledon open سب سے مسہور ہے یہ wimbledon کارن کیا ہے اس کے مسہور ہونے کا کہ یہ ایک تو گھاس پہ کھیلا جاتا یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا گھاس پہ اور اس کو کیا نام سے بولا جاتا the championship یہ سب سے پرانا ہے اور یہ بڑا famous ہے یہ گھاس پہ ہوگا اور اس میں جو بھئی کھلاڑی ہیں وہ بھی بڑے dress code ہوتا ان کا کی white کے علاوہ وہ کوئی اور color کا سامان پہنتے ہی نہیں ہیں یہ جولائی میں ہوتا ہے لندن میں ہوتا ہے اور یہ grass coat پہ ہوتا ہے ہرے گھاس کے coat پہ یہ کھلا جاتا ہے سال کا جو آخری open ہے وہ US open ہے یہ ستمبر میں ہوتا ہے ابھی ہوا تھا اسی مہینے یہ ختم ہوا اور نیو یورک میں یہ ہوتا ہے اور یہ بھی hard coat پہ ہوتا ہے یہ بھی کیسے hard synthetic coat پہ یہ کھیلا جاتا ہے تو یہ چار آپ کو یاد رکھنے ہیں line by line word by word آپ کو چیزیں یاد رکھنے ہیں کیونکہ فائدہ تب ہی آپ کو ہوگا جب آپ ان کو کیونکہ ساری جو چیزیں میں نے اس میں لکھی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے paper میں پوچھ لی جاتی ہیں ٹھیک ہے اب اگلا ہے most grand slam کس نے جیتے ہیں سب سے زیادہ grand slam رافل نہ ڈالنے most important question ہے بٹا کیونکہ اسی سال اس نے 22 grand slam جیتا تھا اور سب سے زیادہ open یا grand slam جیتنے والا کھلاڑی ہے یہ RIMC میں آیا تھا اس بار نہ آیا ہو تو بتا دو اس بار نہیں اس سے پچھلی بار شاید اس سے پچھلی بار آیا تھا کہ پہلے بھارتی ہیں جنہوں نے grand slam جیتا مہش بھوپتی پہلے بھارتی ہیں جنہوں نے grand slam جیتا کون تھے مہش بھوپتی پہلے بھارتی ہیں جنہوں نے grand slam کا خطاب جیتا 1999 میں انہوں نے grand slam جیتا تھا سب سے زیادہ grand slam کس بھارتی نے جیتے ہیں لی脣 �� la cant سب سے زیادہ کس نے جیتے ہیں لینڈر پیس کس نے جیتے ہیں اس نے جیتے ہیں سولہ سکسٹین ٹھیک ہے تو سب سے پہلا محیص بھوپتی اور سب سے زیادہ لینڈر پیس اور لینڈر پیس اور محیص بھوپتی کی جوڑی کو انڈین ایکسپریس کے نام سے جانا جاتا تھا ٹھیک ہے نا ان کو کس نام سے جانتے تھے انڈین ایکسپریس کے نام سے جانتے تھے کسی ٹائم پہ یہ ورلڈ کے نمبر ون ڈاولز کھلاڑی تو یاد رکھنا ہے آپ کو محیص بھوپتی نے پہلی بار اور سب سے زیادہ لینڈر پیس اب دو پرکار کی سنسطھائیں ہوتی ہیں ٹینس میں ایک ہوتی ہے ATP جو پروس کے لیے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے WTA جو محیلاؤں کے لیے ہوتی ہے اسوشییشن آف ٹینس پروفیشنل یہ ATP ہو گیا اور ویمنز ٹینس اسوشییشن یہ WTA ہو گیا یہ وہ سنسطھائیں ہیں اب رہی بات اس کے علاوہ اس کے علاوہ جنرلی اور جو بھی رہ گیا ہے وہ ہم دوسری ویڈیو میں کریں گے تو یہی چیزیں آپ کو پینلی یاد رکھنی ہیں سپورٹ سے میں آج بھی آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں ہنڈر پرسنٹ کویسٹن آئے گا ہنڈر این ون پرسنٹ کویسٹن آئے گا تو جو بھی میں یوٹیوب پہ کراتا ہوں کوشس کرتا ہوں کہ وہ وہی کراؤں جو پروڈکٹیو ہو جس سے کویسٹنز پوچھے جائیں تو کل ہم پھر سے ملیں گے کل کا ایک بہت پیارا ٹاپک ہے ون ورڈ سبسٹیوشن جو انگلیش میں جی کے میں دونوں میں کام آتا ہے اور وہ سب کے لیے ضروری ہے تو کل ہم اس کے ساتھ آپ کو ملیں گے تب تک کے لیے بھئی بہت 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 دھنیواد سبی کا اور ہم آپ سے کرتے ہیں کھل باتیں اور اگر آپ کو بھئی آج کا لیکچر اچھا لگا ہو ٹائٹ کیجئے اور پچیس ہزار کا پریوار میں تو آپ ہو اگر سامل نہیں ہوئے ہو ابھی تو چینل کو سبسکرائب کی آپ سے ملیں گے ہم کل تب تک کے لیے سبھی کا بہت بہت دھنیواد گوڈ نائٹ جے ہن نمشکار بہت